میرے ساتھیو مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے تم میری بات نہ ماننے والے لوگوں میں ہو زیادہ تر اگر ہوتے تو میری بات مانتے جس نے مجمع سے میں نے بات کی تھی اس مجمع کو میری بات ماننی چاہ اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کیا شوق ہے مجھے مجھے شوق یہ ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے رسوہ نہیں ہونا ہے اپنی مجھے موت یاد ہے جب میں مر کر جا کر رب کے سامنے کھڑا ہوں تو رب یہ کہے کہ تو گھنٹے گھنٹے اپنی تقریر سناتا تھا تو سالوں لگا کر رکھا تو نے ان کے اپنے پیچھے تیرے ساتھ رہنے والے میری آواز پر صبح دوپیر شام پانچ دفعہ میری طرف پلٹ کر نہیں آتے تھے ساسے میں دیتا تھا رسک میں دیتا تھا جنت دوزک میں نے بنا رکھی ہے بچے میں نے دے رکھے ہیں چھت میں نے دے رکھی ہے بیمار پڑھتے تھے تو میں ان کو شفاہ دیتا تھا رسک ان کو میں دیتا تھا لیکن تُو نے ایک دفعہ بھی اپنے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو نہیں کہا کہ چلو رب بھولائے رہا ایک دفعہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہاں جاؤں گا میں کس جگہ جاؤں گا میں جس رب کو جانتا ہوں جس نیت سے میں نے یہ تحریک یہ کاروان شروع کیا ہے میں سینہ ٹھوک کر رب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ رب میں نے یہ کام کیا تجھے پتہ ہے میں تیری رضا کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے سارے حکامات کو پورا کرتے میں میں نے یہ سیاست کی ہے مجھے رب کی رضا یہی چاہیے اسی سیاست میں چاہیے یہ تم لوگ میرے پاس شمولیتوں کے لیے لوگ لے کر آتے ہو میرے پاس لانے سے پہلے اس سے پوچھو کہ وہ اگر مسلمان ہے کسی بھی مسلک کا ہے وہ پانچ وقت نماز والا ہے نہیں ہے اور نہیں ہے تو تصویر کھجوانے سے پہلے پوچھو کہ وہ نماز پر آنا چاہتا یا نہیں آنا چاہتا اگر تمہیں یہ پتہ ہو کہ ذرا سی if and but ہے نہیں لے کر آؤ میرے پاس اس کو نہیں منام کارکن نہیں چاہیے اس لیے کہ جیت ہو نہیں سکتی ہکامیہ بھی ہو نہیں سکتی اس کے بغیر ہو نہیں سکتی اور آج سے میری پارٹی کا یہ فیصلہ ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ پاک سردبین پارٹی کا اگر کوئی کارکن رہنا چاہتا ہے ذمہ دار رہنا چاہتا ہے اور بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی پری کنڈیشن ہے چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو مالکی ہو اہل حدیث ہو جو بھی ہو مسلمان اب وہ اپنے اپنے طریقے سے پانچ وقت کی نماز اگر نہیں پڑ سکتا تو وہ پاک سر زمین پارٹی کا کارکن نہیں ہے زمہ دار نہیں ہے یہ آج سے پابندی ہے یہ کنڈیشنل ہے تم میں سے سارا مجمع یہاں سے اٹھے کہے کہ مستوہ بھائیہ میں یہ شرط قبول نہیں ہے ایسے اٹھو اور اپنے گھر کو جاؤ ایک رتی برابر بھی مجھے پرواہ نہیں ہے میرے دل میں بال بڑھ